آج میں لے کر آئے ہوں آپ کو لاہور کا حلقہ نیک سو پچھے جہاں وحید عالم خان ایمینے ہیں مسلمی قنون سے تعلق ہے وحید عالم خان صاحب نے اپنے حلقے کے لیے کیا 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 آئیے اس حلقے کے عوام سے جانتے ہیں وحید صاحب نظر آئے وحید عالم جو ایمینے ہیں یہاں کبھی بھی نہیں دیکھا ہی نہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی بربادی ہو گئی ہے جو بھی آتا ہے اپنے مسئلے کے لیے آتا ہے اپنے کام کے لیے آتا ہے ہمارے کام کے لیے کوئی نہیں آتا گوٹ کس کو دیا تھا گوٹ میں نے پی ٹی آئی کو دیا تھا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں السلام علیکم آپ دیکھیں اردو پوائنٹ میرا نام داری شسین آج میں لے کر آئے ہوں آپ کو لاہور کا حلقہ انیک سو پچھے جہاں وحید عالم خان امینے ہیں مسلمیق نون سے تعلق ہے اور یہ حلقہ جو سابقہ انیک سو بیز تھا اور مسلمیق نون اور نواز شریف صاحب کا ایک گھڑ سمجھا جاتا تھا نواز شریف صاحب کا جو ایک تھیری تھی وہ پیرس برانے کی تھی لیکن یہاں پر جو ہے پیرس تو نہیں البتہ وینس دکھائی ضرور دے رہا ہے وحید عالم خان صاحب نے اپنے حلقے کے لئے کیا 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 ان کا مقابلہ یاسمین راشی صاحب سے تھا وہ خیر یہ سیر تو ہار گئی تھی اور اس کے علاوہ اس حلقے میں تین زہلی حلقے ہیں جو کہ پنجاب اسمبلی کے ہیں پی پی ایک سوٹالیس انچاس پچاس اس وقت یہ جو اسلام پورا کا علاقہ ہے یہ ایک سو پچاس بنتا ہے جو کہ بلال یاسین بٹ صاحب ہے وہ بھی نو لیگ سے ہیں گو کے گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے لیکن بحثت عوامی نمائدیں یہاں کی لوگوں سے جو وعدے کیے گئے تھے تین زال میں کیا کھویا کیا پایا آئیے اس حلقے کے عوام سے جانتے ہیں کس کو ووٹ دیا تھا شیر کو اگری دفعہ کس کو دینے انشاءاللہ آپ بھی امید ہے کہ شیر کو ہی دیں گے ادھر شیر کی ٹکٹ پر وحید عالم صاحب تھے انہوں نے کیا کیا کام کرائے آپ تو یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں تین سالوں میں بہت کچھ دیکھا ہوگا آپ نے سر میں نے تین سال میں اتنا کچھ دیکھ لیا ہے کہ کبھی زندگی میں نہیں دیکھا اس کی حکومت میں ایسا ہوا ہے کبھی نہیں ہوایا کسی حکومت میں ایسا نہیں ہوا جیسا اس حکومت میں ہو رہا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے کتنا گاندے پندرہ دن ہو گئے اس کا کوئی ایکشن ہی نہیں ہے غریب ویسے مر رہے ہیں کرونا یہ وہ اوپر سے ڈینگی اوپر سے یہ گاند کچرا آپ دیکھ رہے ہیں کون ذمہ دار ہے اس کا اس کے ذمہ دار یہ گور میں حکومتی ہو سکتی ہے اور کون ہو سکتا ہے اچھا تو حکومت تو عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی ہے لیکن وہ تو اس حلقے سے ہار گئے ہیں تو آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ ان کے ہارنے کے ورے سے یہاں پر کام نہیں ہو رہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا نا ہار گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جگہ کو ختم ہی کر دیں لوگوں کو نقصان پچھائیں بلکہ فائدہ پچھانا چاہیے آگے سوچیں یہاں پر جب الیکشن ہوئے تھے تین سال پہلے تو آپ سے کیا وعدے کیا گئے تھے بلال یاسین بٹ صاحب کی جانب سے یا وحید عالم صاحب کی جانب سے یہ دونوں چیزتیں ہیں یہاں سے سر یہ وعدے انہوں نے بھی کیے تھے کہ تبدیلی آئے گی بڑا کچھ ہوگا نیا پاکستان بنے گا یہ بھی تبدیلی لانا چاہتے تھے یہ بھی لانا چاہتے تھے لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی بربادی ہو گئی ہے شیر کو ووٹ دیا تو شیر کو کہا نہیں آپ نے کہ یہ معاملات تو ٹھیک کروائے اگر شیر کی حکومت ہوتی تو یہ کبھی نہیں ہوتا اس کو ووٹ دیا تھا میں نے طریقہ البائی کو دیا تھا سنیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اب یہاں پر جو جیتے ہیں منتخب نمائندے ہیں وہ کیا یہاں پر کام کر رہے ہیں ایم اے اور ایم پی جی بلکل بھی کام ہے کام نہیں کر رہے ہیں چار سال کے اندر کوئی کام نہیں آکے سامنے کچھلا وغیرہ بابا جی اسی ہلکے سے آئے ہیں ہاں جی اسی ہلکے میں آئے ہیں 2018 میں کس کو ووٹ دیا تھا ہم نے نواز شریف کو اب کس کو دینے ہے اگلی دفعہ نواز شریف کو نواز شریف صاحب تو ہے ہی نہیں یہاں پر آئے گا انشاءاللہ آپ نے اپنے ایم اے ایم پی کو تو یہاں سے جتوایا ہے نا جو وہ نون لکھ سہی ہیں ہاں وہ آپ کی آواز موجاتے ہیں ایمان میں نہیں تو ان کا قصور ہے کیا نہیں قصور دیکھیں نا ہمارا کیا قصور ہے کہ اتنی چیزیں ہر چیز مہنگی پھر ہر آٹھ دن بعد مہنگی پٹرول دیکھ لیں چینی دیکھ لیں آٹا دیکھ لیں ہر چیز اروج پر جا رہی ہے کہتے ہیں ڈالر مہنگ ہو گئے ہیں بار کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں اس وجہ سے دوسرے ملکوں میں چیزیں نہیں مہنگی ہوتی ہیں ہوتی ہیں نا حکومت اپنے سر پر لے لیتی ہے یار امام کو سکون ہو ہوتا نہیں ہوتا بابا جی کیا آپ کو لگتا نہیں کہ ہر دور میں یہی کہا جاتا ہے کہ پچھلے دور میں مہنگائی نہیں تھی آپ زیادہ مہنگائی بات یہ ہے کہ اتنی نہیں تھی یہ دیکھیں نا جب اس نے کہا یہ بل پھار دو یہ جلا دو وہ وقت یاد ہے نا اب کیوں نہیں کہتا اب بھی کہے نا اس کو پھار دو اس کو جلا دو نہیں دینا جب تو بہت بہت بولتا تھا یہ تو مہنگائی کی بات ہو گئی اب ہلکے ہلکے کی بات کر لیتے ہیں ہلکے میں کتنے کام ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ اس کے دور میں کوئی کام نہیں ہوا کس نے کروانے ہیں کسی نہیں کروانے ہیں اس کی پارٹیوں نہیں کروانے ہیں اس کی پارٹی کے آپ خان صاحب کی پارٹی کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو یہاں سے ہر چکے ہیں ان کے تینوں کینڈیڈل بلکہ چار ہلکے جو ہے ہر چکے ہیں ہم مان لیتے ہیں میرا کہنے کا مطلب گا پھر بھی ان کا حق تو بنتا ہے نا کام کروانے کا آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ نے تو میں بوٹی نہیں یہ تو کوئی بات نہیں پھر ہم پاکستان سے باہر ہو گئے یہ آہ آہ ڈاکٹر یاسمین راشید ویسے اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دے تو جب الیکشن کیمپین میں انہوں نے یہاں بڑے کیمپ سویرہ لگائے تھے تو اس کے بعد بھی کچھ کیا یا نظر ہی نہیں آئی ہم نے ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا کرتے ہوئے وحید صاحب نظر آئے وحید عالم جو ایم اے نے یہاں دیا نہیں وہ بھی نظر نہیں آتے کبھی بھی نہیں دیکھا ہی نہیں انکل جی دوہزار اٹھارہ میں کس کو وڑ دیا تھا آپ نے ہم سے نواز شریف کو اچھا تو یہ جو آپ نے ایم اے ایم پی جو یہاں سے ہیں ویسے تو وحید عالم صاحب ہیں یا بلاج یاسن بات صاحب ہیں ان کو آپ نے دیکھا ملکہ بھی نہیں آتے بلکل نہیں آتے کہیں اس کے بعد نظر ہی نہیں آئے وہ صرف جلسہ ہی کیا انہوں نے اس کے بعد نہیں آئے جلسہ کبھی نظر نہیں کبھی نہیں آئے پھر آپ جب جس کو ووٹ دے رہے وہ نظر نہ آئے تو ایسے میں آپ کو کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں آئندہ نہیں دیں گے یہی ہے اگلے election میں کس کو پھر vote دے رہے ہیں دیکھیں آپ کون سے آتا ہے اب آپ کو یہ بھی تو confirm نیوک اگلے election میں کسی اور پارٹی کو دیا تو وہ بھی دیکھیں گے یا وہ بھی نہیں دیکھیں گے یہ بھی ہے لیکن ویسے بھی اب ان کو کام کرے تو نظر آئے تو کام کرتا نظر آئے تو چلو اس کو ووڈ دیں سر آپ کے ام اے نے یہ ایم پی اے آخری دفعہ کب دکھے آپ کو یہ تقریباً ایک سال پہلے دیکھے ہیں ایک سال پہلے اسی علاقے میں کون آئے تھے اس زبیر نے آزی آیا تھا اور سات اس کے وہ دوسرا کیا نام ہے اس کا ایم پی اے ہے وہ بھی تھا سات ایک سو پچاس ہے رہی بلال یاسین بلال یاسین کبھی آئے تھے وہ تو کوئی مرے تو آتے ہیں ورنہ کوئی نہیں آتا ان کا کوئی خاص بندہ کو مر جائے تو وہاں پہ ہی نظر آتے ہیں جنازے میں ویسے کوئی کسی کو پوچھنے والا کوئی نہیں ایک سال پہلے بھی آپ نے کسی ایسی جگہ دیکھا میں نے وہ جنازہ وہاں پہ دیکھا تھا کارپیشن کلونی چوہان روڈ پہ وہاں جنازہ پڑھنے آئے تھے ایک سال پہلے ان کو دیکھا آپ کو پھر کیا لگتا ہے جب آپ ایک علاقے سے ایم پی اے کو چنتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہماری آواز نیچرل اسمبلی میں یا پنجاب اسمبلی میں آپ کو لگتا ہے جب وہ دیکھے گا تو آواز کیسے پتا چلے گی آپ کے مسائل کیا ہیں یہ کیسے پہنچے گی ایوان تر وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سب ایک سے ایک بڑھ کے ہمیں ٹکرتا ہے جو بھی آتا ہے وہ یہی ہے اپنے مسئلے کے لیے آتا ہے اپنے کام کے لیے آتا ہے ہمارے کام کے لیے کوئی نہیں آتا بوٹ کس کو دیا تھا آپ نے بوٹ میں نے پی ٹی آئی کو دیا تھا پی ٹی آئی والے آتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہی ہیں میں تو کہہ رہا ہوں میں کوئی فرق نہیں محسوس کیا جیسے وہ کرتے ہیں کہ کہیں جنازے میں آگئے کہیں ادھر آگئے یا کہیں ان کی میٹنگ ہوئی وہاں پہ کہیں نظر جاتے آتے نظر آگئے آگئے مسائل پوچھنے کے لیے کوئی نہیں آتا آپ کے گلے محلے کے کہیں پانی کھڑا ہے وہ ابھی میں پیسے وہاں کر دیکھا ہے سیورج کا پانی ہے نمازیں بھی وہیں سے گزر رہے ہیں تو کسی نے یہ مسئلہ سارٹر کرنے کی کوشش نہیں وہ جو ان کا اپنا کانسلر بغیرہ ہے وہ آتے ہیں وہ ضرور پوچھتے ہیں باقی بڑا کوئی نہیں آتا آئندہ الیکشن میں آپ کس کو ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کو دیں گے یا نواز شریف ابھی تو کوئی چوز نہیں کیا کس کو دینا کس کو نہیں دینا ابھی تک کوئی ریسائیڈ نہیں کیا وہ دیکھیں گے کہ ان کی کارگردگی کیا ہوتی ہے آخر تک پانچ سال کے پورے سونے کے بعد دیکھیں گے پھر اس کے بعد دیکھیں گے اگر یہ تو ان کا کوئی اچھا کام نظر آ گیا وہ شاید ان کو ہی دے دیں ورنہ کسی کو بھی نہیں دینا پھر تو آپ کا ووٹ زائے چلا جائے زائے چلا جائے وہ بہتر ہے اپنا ضمیر تو ہوگا نا کہ ہم نے نہیں دیا چلو اس حلقے میں کام کرنا آپ کس کی ذمہ داری سمجھتے ہیں رولنگ پارٹی یعنی پی ٹی آئی کی یا پھر یہاں سے جن کو منتخب دونوں کو چاہیے دونوں کو چاہیے کم از کم آگے پوچھیں تو سینا کیا مسائل ہیں کیا آپ کو ضرورت ہے دونوں میں سے کوئی آ جائے دونوں پارٹیوں میں سے کوئی تو آئے کوئی بھی نہیں آتا آریوی پارٹی تو کہی گی ہمارے پر اختیارات ہی نہیں اختیارات نہیں ہیں تو کم آگے آواز تو اٹھا سکتے ہیں اسمبلی میں اسمبلی کس لیے ہے یہ فورم اس لیے ہوتا ہے کہ آگے آواز اٹھائیں تاکہ پتہ لگے کہ جناب ان کو یہ مسئلے ہیں یہ مسائل ہیں انہوں نے یہ کام نہیں کیا آپ نے دوزار اٹھارہ میں ووٹ دیا تھا جی بلکل دیا نواز شریف کو شہر کو یہ نہیں وحید عالم صاحب 125 میں سے جب ووٹ دیا اس کے بعد کبھی نظر آئے یہ ایک مسئلہ ہوا تھا اس کے لیے وحید عالم صاحب کو بلایا تھا اس میں انہوں نے کوپریٹ کیا تھا ہمارے ساتھ جتنا وہ کر سکتے تھے کیونکہ ان کا یہی موقع تھا کہ ہمارے پر اختیارات نہیں ہیں اس ٹائم لیکن ہم جو تعاون کر سکتے ہیں جتنا وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا اور میرا خیالہ کافی بہتر کیا تھا تو خاص طور پر اختیارات تو ایک الگ چیز ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ جب الیکشن کیمپین میں آپ اتنے خرچہ خر لیتے ہیں تو اگر کسی کی گلی محلے میں کچھ چیز سڑک ویرا بنانے کچھ بنانا ہے یا معاملات کرنے تو وہ اپنے فنڈ سے بھی کیا جا سکتا آپ اتفاق کرتے ہیں بالکل کرنا چاہیے جو کر سکتے ہو نہ کرنا چاہیے آپ مطمئن ہیں وحید عالم صاحب مطمئن تو نہیں ہیں مطمئن کیا وہ تو کوئی بھی نہیں آتا جیت کے یہاں پر ڈاکٹر یاسمین جو صاحب کا امید بار تھی آج وزیر بھی ہیں انہوں نے صاحب پانی کی بہت اٹھائے کمپین کی تھی ان کی پوری کمپین ہی صاحب پانی پہ تھی دوبارہ وہ آئی نہیں ان کے علاقے میں وزیراعظم صاحب کا حلقہ تھا اس ٹائم وہ کہتے ہیں صاحب پانی ہے تو آج آئی نہیں صاحب پانی وہ کبھی آئی نہیں علاقے میں حوالہ کے وزیر ہیں تو ہمیں تو اب ڈینگی کا ہی حوالے سے دیکھ لیں میری میسیس کو ڈینگی ہوا ہے کوئی سپری وغیرہ نہیں ہوا شباشی دور میں کم از کم سپری وغیرہ کے حوالے سے ٹیمیں ورکنگ میں رہتی ہیں تھی جو بھی تھا اور اس دور ہمارے میرے گھر بھائی کو بھی ہوا ہے اور محلے میں کافی لوگوں کو ہوا ہے مقصد ہے ایسا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا ہمارے علاقے میں اتنی پیک پر اس ٹائم ڈینگی ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا لگتی ہے آپ کو چونکہ یاسمین صاحبہ کا یہ ہلکہ تو ہے ایمینے کے سیر تو یہی سے وہ لڑی تھی یہ لکھ بات ہے کہ وزیر صحت ہے لیکن وزیر صحت انہیں کے ناتک کیا اس علاقے کی کام اور جسپنسی ربا کی جائے دیکھتے ہیں کرنا چاہیے ان کو جو ان کے پاس اختیارات ہے ان کو استعمال کرنا چاہیے عوام کی فلاو پر بودھ کے لئے جو بھی وہ کر سکتی انہیں کرنا چاہیے تو ہاتھ پہ آت رکھے بیٹھے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا کام نہیں ہوئے ان کے حوالے تو پیٹھے کے حوالے تو کچھ بھی نہیں ہوا لائٹ ٹھیک رہا دی گھٹا صاحب کر رہا دی یہ تو کوئی کام نہیں ہے دوسرے کام ہیں کوئی روزگار کے حوالے سے یا مڈنگی کا معاملہ چل رہا ہے اس کو اگر لوک آفٹر کریں کوئی سپریہ نہیں ہوا نہ ہونے کے برابر صحت کے معاملے میں کتنے نمبر ہیں میرا حالہ زیرو ہی کہیں گے مائنہ زیرو کہیں گے بلکہ انہیں ایک سو پچیس کے عوام جہاں آج بھی راہ سکتے ہیں اپنے امینے اور امپی اے گے وہیں انہیں انہارے وے امیدواروں سے بھی شکوے ہیں جو یہاں سے الیکشن لڑے ہار گئے البتہ وہ رولنگ پارٹی کا حصہ ہے اور انہوں نے بھی کچھ کام نہیں کیے صحت کے حوالے سے بھی یہاں پر لوگوں نے شکوے کیے ہیں سوال وہیں کا وہیں ہے کہ تین سال بعد ابھی بھی نظر نہیں آئے اب کیا آگلے الیکشن سے پہلے بھی نظر آئیں گے ان کے نمائدیاں نہیں اسی سوال کے ساتھ اپنے بزوان دانش حسین کے اجازت دیجئے ایک نئے ہلکے کے ساتھ واپس آئیں گے اللہ نگے بان